دیفینیشن ہم کیا کریں کیونکہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بیدہ حسنہ آئی ہے تو اب بہت سارے ایسے کام ہیں جو نیک کام ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں اگر یہ دین میں کوئی نئی بات ہے تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بیدہ حسنہ آئی کے زمرے میں پھر آئیں گی تو بیدہ کی کیٹیگوریکلی کس طرح سے دیفینیشن کی جائے گی یہ بڑی سادہ بات ہے دیکھئے رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی جس سے یہ اسطلح پیدا ہوئی ہے آپ نے فرما ایا کم و محدثات الانور یعنی اپنے آپ کو دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچاؤ اصل چیز ہے یہ اور یہ فرمایا کہ یہ جو میرا دین ہے یہ اللہ کا دیا ہوا حکم ہے اس میں کسی شخص کو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے سبن اہدہ صفی عمر نحاضہ کا ہوا رہا ہے جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد کر کے شامل کی وہ اللہ کے ہاں رد کر دیا جاتی ہے یہ ہے اصول یہ اصول ہے اس کی روشنی میں ظاہر ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں گے وہ تعریف یہ ہوگی کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات شامل کرنا یا دین کی کسی بات کے لیے نئے حدود و قیود بیان کر دیں یہ بدد کی تعریف اس طرح کی کسی چیز کی بھی دین میں کوئی دنجائش نہیں اب اس کے بعد لفظ بیدت تو لفظ بیدت کی پدا میں کوئی اسطلاح نہیں تھا نئی چیز کو عربی زبان میں بیدت کہتے ہیں دیکھئے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ہے رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ ما کلتا بدن من الرسول یہی لفظ بیدہ ہے کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہے تو نئی چیز انوکھی چیز اس کے لئے لفظ بیدت استعمال ہوئے عربی زبان بولنے والے اس کو اپنے اصل لغوی مفہوم میں بھی بولیں گے صحیح ہے اور یہ بعد میں ایک اسطلاح بھی بن گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف جس فکرے کو منصور کیا جاتا ہے اس میں انہوں نے اس بلکب لغوی مفہوم میں بولایا نمت البدہ خاضی یعنی یہ کتنی اچھی نئی بات ہے بس اس کو لوگوں نے ماضی کو حال میں داخل کر کے ایک نئی صورت دے دی یہ بیدت بطور اصطلاح ہمارے ہاں استعمال نہیں ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوا ہے کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جائے تو یہ بیدت ہے اور کلو بیدتن زلالہ اور ہر بیدت ہر دین میں نئی پیدا کی جانے والی بات گمراہی ہے وَقُنُّو ظَلَالَةٍ فِنْنَار تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سیاق میں بات فرمائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نئی چیز گمراہی ہو جاتی ہے نئی چیز تو جہاز بھی ہے نئی چیز گاڑی بھی ہے نئی چیز یہ ماحول بھی ہے جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو دنیا میں بہت سی نئی چیزیں آئیں گی لیکن دین میں آپ کو نئی بات پیدا کریں اس کو بلدت کریں اچھا میں اس سوال کو تھوڑا سا اور مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں شاید سائل کا اشارہ اس طرف ہو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک تراوی جو مختلف لوگ منتشر انداز میں پڑھ رہتے ہیں آپ نے ان کو ایک ساتھ جمع کر دیا ظاہر ہے یہ ایک دینی کام تھا یہ کوئی ہوای جاز کی طرح یا گاڑی کی طرح کی کوئی ایجاد نہیں تھی دینی کام تھا انہوں نے مجتمع کیا اور وہ آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے یا مثال کے طور پر جمعہ کے دن جو ہے وہ دوسری اعزان کا احتمام فرمایا شاید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یا مثال کے طور پر الصلاة و خیرم من النوم کے الفاظ جو ہے وہ اعزان میں ڈالے گئے یہ ظاہرے ساری دین والی چیزیں ہیں لیکن ہم ان چیزوں پر کوئی تنقید نہیں کرتے لیکن آج اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ دین ہی کی کوئی کسی چیز کے اندر کوئی چیز ایڈ کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یہ دین میں ایک ایڈیشن ہوا ہے تو کس طرح سے ہم ڈیفرنشیئٹ کریں گے کہ دین کے اندر جو ایبسلوٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس میں بلکل کوئی چیز کہیں سے بھی پھر نہیں آنی چاہئے یہ جو تینوں مثالیں آپ نے دیئے ہیں ان تینوں مثالوں کا تحقیقی تجزیہ کر کے دیکھئے اس کو لوگ بلکل غلط پیش کر رہے ہیں یہ ایسے ہوا ہی نہیں ایک ایک کو لے ملے میں نے اپنی کتاب لیزان میں بدلائل بتا دیا ہے کہ صلات و خیرم من النوم کے انفاذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کا حصہ بنائے وہ روایت بھی بیان کر دیا اصل میں ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہو حجر کے وقت نوافل پڑھنے کے بعد لیٹ گئے معظم نے آکے ان کو جگانا چاہے فجر کا وقت ہو گیا تو معظم نے ان کو بیدار کرنا چاہے اس نے یہ بیدار کرنے کے لیے کہا الصلاة و خیرم من النوم یعنی وہی الفاظ وہ ازان میں بولے جاتے ہیں وہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بیدار کرنے کے لیے کہہ لیے جب وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہی ازان میں رکھو یعنی وہ اصل میں بیدار کو پیدا نہیں ہونے دے رہے تھے کہ یہ ازان کے الفاظ میں ان کو وہی رہنے دے اس کا ترجمہ لوگوں نے یہ کر دیا کہ ان کو ازان میں رکھو اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پہلے سے ازان میں موجود نہیں تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جبکہ ان کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو وہاں ازان میں رہنے دے اس سے مغالطہ ہوتا ہے یعنی انہوں نے جس مغالطے کو دور کرنا چاہا جس بزد کو پیدا ہونے سے روکنا چاہا وہی لوگوں نے اس سے برامت کر لی اس طرح کے بہت سے حوادث ہوتے ہیں اصل صورتحال نہیں ہے ازان کے اوپر آ جائیے جمعہ کی ازان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک مدینہ کی آبادی زیادہ بڑی نہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مدینہ کی آبادی اتنی ہی تھی جتنے جگہ پر اب مسجد لببی بن گئی چھوٹا سا ایک گاؤں کہیے قصبہ کہیے یعنی اتنی آبادی مسجد لببی میں ازان ہوتی سب لوگ سن لیتے تھے آہستہ آہستہ زیادہ لوگ بجرت کر کے آنے لگے ایک شہر بننے لگ گیا لوگوں کی آبادی بڑھ گئی جب یہ بڑھ گئی آبادی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ جس وقت کہ ازان ہو جائے تو یہ پہنچتی نہیں سب لوگوں تک لارڈ سپیکر ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا اور وہ صورت بھی نہیں پیدا ہوئی تھی کہ اس کو مسجد سے نکالنا مشکل ہو جائے تو اس وجہ سے لوگ ازان دیتے تھے انہوں نے ازان دی جب ازان دی معظم نے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تک پہنچتی نہیں جس وقت یہ ازان ختم ہو تو میرے گھر کے شت پر کھڑے ہو کر اس کو دورہ دیا اچھا یعنی ایک انتظامی مسئلہ تھا ایک ایسے ہی جیسے اس وقت آپ عید کے باقے پر یا کسی بڑے اجتماع میں مکبر جو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہاں امام کی آواز نہیں پہنچتی اگر فرد کیجئے لارڈ سپیکر نہیں ہے امام کی آواز نہیں پہنچ رہی یا وہ بہت سے اجتماعات جن میں بعض علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ نماز میں لارڈ سپیکر استعمال نہیں کرتے تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہر دوسری تیسری صف میں کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ وہ تکمیر دوراتا چاہتے ہیں تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں پچاس تکمیریں ہوگئے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے اس کی نوعیت بالکل یہ ہے اس وجہ سے کوئی دوسری اعظام نہیں کی گئے اب اس مسئلے کو دیکھیں جو تراوی تراوی کو تراوی کا نام بھی بہت بعد میں لوگوں نے دیا ہے کیسے دیا ہے لوگ نماز پڑھتے ہوئے چار رکتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کیلئے بیٹھ جاتے تھے اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام دو رکتیں پڑھاتا ہے پھر دو رکتیں پڑھاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ جاتے ہیں عربی زمان میں اس بیٹھ جانے کو تربیہ کہتے ہیں تراوی اس کی جمع ہے تو یہ لفظ بھی اصل میں بہت بعد میں بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یہ لفظ بھی موجود نہیں کیام اللہ علیہ کیام اللہ علیہ وسلم نے تحجید کی نماز اس لیے کہ تحجید کی نماز کا جو حکم سورہ مضمل میں دیا گیا ہے اس میں قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ کے الفاظ تو اس سے کیام اللہ علیہ رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنا یہ تعبیر ہے جو عام طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد استعمال ہوتی ہے ابھی بھی اگر آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں تو وہاں کیام اللہ علیہ وسلم بابی ہوتا ہے جس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جاتے ہیں تو تحجید کی نماز لوگ پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے قرآن نے بتایا کہ فرض تھی یعنی ہم پر پانچ نمازیں فرض تھی آپ پر چھا نمازیں فرض تھی آپ کو تو لازمان پڑھنا تھی لیکن آپ کی معیت میں اپنے شوق سے بعض صحابہ بھی پڑھنے لگتے ہیں اس کو قرآن نے بیان بھی کیا یعنی آپ یہ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کے بھی کچھ لوگ یہ نماز پڑھنے لگ گیا تو لوگ شوق سے پڑھتے تھے یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ایک رات آپ کے آدھی رات کے وقت عشاء کے بعد میں آدھی رات کے وقت جس جگہ اعتقاف کر رہے تھے وہاں سے نکل کر تحجید کی نماز باہر پڑھنے سنی پڑھ گئے صحیح گرمی ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو لوگ بھی آپ کے پیچھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تو پڑھنے لگ گئے یہ بات بھی بیان ہو گئی ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں کے لیے رات کو اٹھنا مشکل ہوتا ہے مزدور لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں سموں کے ہی جانا ہے تو ہر آدمی تحجید کے وقت آسانی سے نہیں اٹھتا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ نماز پڑھیں تو کیا ہم عشاء کے فوراً بات پڑھ لیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ سکتے اجازت دے دی یعنی اگر صحیح وقت تو وہی ہے کہ آپ فجر سے پہلے پڑھیں لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی نہیں اٹھ سکتا تو وہ تحجید کی نماز عشاء کے فوراً بات پڑھ لیں یہ بات خود رسالت معافی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ اس کی جماعت کرانا کوئی ممنوع بات ہے تحجید کی نماز کے بارے میں یہ بھی تیہ ہے کہ اس میں قرآن مجید درمیان کی آواز میں پڑھا جاتا ہے یعنی آپ مغرب اور عشاء میں اور فجر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں زہر اور اسر میں آپ خاموشی سے قرآن پڑھتے ہیں تحجید کی نماز میں ان دونوں کے درمیان پڑھا جاتا ہے اس کا حکم قرآن مجید کی سورہ حجر میں بیان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاقید فرمائی ہے تو اب لوگ ذرا بلند آواز سے مسجد میں جا کے گھروں میں جگہ کم ہوتی تھی عشاء کے بعد یہ نماز پڑھنے لگ گیا اچھا ان میں سے جن لوگ کوئی زیادہ قرآن یاد نہیں تھا انہوں نے مجھے آپ کو کسی کو کہہ دیا کہ آپ کو قرآن زیادہ یاد ہے ہمیں پڑھا دیں یہاں دو آدمیوں کی جماعت ہونے لگ گئی وہاں چار کی ہونے لگ گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ کسی موقع پر رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ تین آدمی وہاں نماز پڑھا رہے ہیں چار وہاں پڑھا رہے ہیں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس سے قرآن کی منازت ہو رہی ہے یعنی آوازیں آوازوں میں مل رہی ہیں ان کو یہ منظر اچھا نہیں لگے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم لوگوں نے مسجد میں آگے پڑھنی ہے کچھ لوگ ایک جائز کام کو غلط طریقے سے کر رہے تھے ان کو یہ بتایا گیا کہ اس کے کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے تو یہ کیا نئی چیز ہے جنہوں نے جات کرنے یہ تینوں چیزیں ان کی مثالیں بلکل غلط دی جاتے ہیں